ایک ناپاکی کے بال کو صاف کرنے کے تعلق سے ہے سوال بہت امپورٹنٹ ہے اور اکثر لوگ اس سے غافل بھی ہوتے ہیں کہ شریعت متحرہ کے اندر ناخون اور بال دونوں کو ناپاکی میں دور کرنا یہ مکروح ہے یعنی جسم کے بالوں کو چاہے وہ زہر ناف کے ہوں یا پھر سر کے بال ہوں اسی طرح جسم کے ناخون کو ناپاکی کی حالت میں کاٹنا یہ مکروح ہے یعنی اس کو نہیں کرنا چاہیے آدمی کو پہلے تحارت لینی چاہیے پاک ہونا چاہیے اس کے بعد یہ سارے معاملے کروائے لیکن سوال یہ ہے کہ اکثر خواتین جو ہے وہ زہر ناف کو حیز کے دوران یہ اس کے غسل کے دوران صاف کرتی ہیں اور بعض اس میں ایسی ہوتی ہیں کہ جو غسل سے پہلے ہی یہ سب معاملہ کرتی ہیں تو کیا یہ بھی مکروح ہے یا نہیں اصل میں اس میں جو عورت کے حیز کے تعلق سے معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر عورت کا حیز جاری ہے اور ابھی اس پہ غسل فرض نہیں ہے یا ابھی وہ پاک نہیں ہو سکتی تو ایسی صورت میں اگر وہ بال یا ناخون وغیرہ کاٹے تو پھر اس کے لئے یہ مکروح نہیں ہے کیونکہ ابھی وہ چاہ کر بھی پاکی حاصل نہیں کر سکتی یا اس نے وہ غسل کر بھی لیا تو بھی وہ شریع اعتبار سے پاک نہیں ہوگی اسی لئے اس دوران عورت کو زہر ناف کے بال یا پھر ناخون وغیرہ کاٹنا جبکہ اس کا حیز جاری ہو پیریٹس کے دوران اس کو کاٹا جا سکتا ہے مکروح نہیں ہے لیکن پیریٹس ختم ہونے کے بعد یعنی خون جب رک جائے پیریٹس ختم ہو جائے اب اس کو جو غسل کرنا ہے اس غسل سے پہلے اور پیریٹس ختم ہونے کے بعد یعنی اس دوران پھر عورت کو وہی ناخون یا بال وغیرہ صاف کرنا یہ پھر سے مکروح ہو جائے گا کیونکہ اب اس پہ غسل کرنا فرض ہو گیا ہے اور اب یہ غسل کرے گی تو پھر وہ پاک ہو جائے گی تو جب یہ غسل کرنے سے پاک ہو جائے گی تو اب اس کو ناپاکی میں یہ بالوں کو ناخونوں کو ہٹانا یہ مکروح ہوگا اور اس میں اکثر ہوتا یہ یہ کہ حیز کے دوران خواتین جو ہے زیر ناف کے بعد صاف کرتی ہیں تو وہ غسل سے پہلے صاف کرتی ہیں اور اس کے بعد غسل کرتی ہیں تو یہ کام جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے مکروح ہے اس میں بہتر دریقے کار یہ ہے کہ حیز کے بعد جو ہے عورت کو پہلے غسل کرنا چاہیے پاک ہو جانا چاہیے پاک ہونے کے بعد پھر ان بالوں کو صاف کر لیں یعنی ناخونوں کو کٹ لیں یا زیر ناف کے بال کو ناپاکی کی جنگہ کے بال کو صاف کرنا چاہے تو اس وقت صاف کریں یعنی غسل کرنے کے بعد اور جو بعض کے خیال ہوتا ہے کہ اس کو بال صاف کرنے کے بعد پھر سے غسل فرض ہو جاتا ہے تو یہ بھی لوگوں کی کم علمی ہے بالوں کو نجاست کے بالوں کو دور کرنے کے بعد غسل فرض نہیں ہوتا تو بعد میں غسل کرنے کے بعد جب ان بالوں کو صاف کر لیا جائے گا تو بعد میں آدھا دھڑ کو دھولیا جائے یعنی نیچے کے جسم کو دھولیا جائے یا پھر یہ کہ جسم پہ دوبارہ پانی ڈال لیا جائے دوبارہ سے نئے سرے سے غسل کرنا ضروری نہیں ہے البتہ خالی پانی بھی ڈال لیا جائے تو کام چل جائے گا تو بہت سارے لوگ اس مسئلے سے وہ واقف نہیں ہوتے کہ وہ ناپاکی میں بالوں کو صاف کرانا بالوں کو کٹوانا یا پھر ناخون وغیرہ کو کٹوانا مرد اور عورت دونوں ہی مبتلا ہوتی ہیں تو اس میں کرنا یہ چاہیے خاص طور سے خواتین کو کہ وہ غسل کرنے کے بعد بالوں کو صاف کرے اور اس کے بعد دوبارہ سے جسم پہ پانی ڈال لے تو پھر بہتر ہے لیکن ناپاکی میں ناخون وغیرہ نہ کٹے ہاں اگر پیریٹس کے دوران ہی کٹنے ہے بھی غسل فرض نہیں ہوا تو عورت کٹ سکتی ہے لیکن مرد کو ناپاکی میں ناخون وغیرہ کٹنا یہ مکروح ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے بھی بنایا